آج جسے گل بات کرانگے صحیح دے معاملے نو رہ کے تاندرستی نو لے کے پٹی صاحب گالے تھوئیں شروع کردے میں تاندرستی دی گل کیتی سی جی سو تاندرست رینڈ دے لئی کنا کنا گلن دا خیال رکھنا چاہی دے جی بالکل تاندرست دیکھو عام طورتے آپ دے دے ہیں کہ تاندرست رینڈ لئی آکھ راکھ کھانی چاہی دی یا ایکسرسائز کرنی چاہی دی آج جاندہ خیال رکھنا چاہی دے ہیں آج جب پہ میرے سسٹم دے صاحب نال پہلا پہ تاندرستی چلوئے دا پہ خیال رکھ دیں گیا پر ایدے نال نال باڈی دا کیڑا پارٹس ہے جڑا ایدے ویچ ہیلپ کردہ ہے سانو تاندرستی دے نال ساڈیاں مشینہ ہر ایک کو جڑی سریر دے اندر بنی مشین ہے چاہے وہ آکھ کان ناکھ پوری سریر دی بند تر جڑی ہے گیا وہ ہر ایک بہت امپورٹنٹ ہے ان سسٹم اگر باڈی دے وچ پروپر کم کر رہا ہے اور کمیونیکیٹ کر رہا ہے دیکھو باڈی دے وچ کمیونیکیشن بہت جروری ہے جی کرت اسی ایک بھی کوئی آرگن خراب ہو جاندہ جا ایک بھی سسٹم کم نہیں کر دا ہے پر ڈیجیسٹب سسٹم دی کم کر دیاں نا جی ڈیجیسٹب سسٹم کم نہیں کرے گا سارا کوشی ہوئی گیا گا مطلب سو مینی پرابلم باٹ ڈیجیسٹب سسٹم دے پچھے کون کھڑا ڈیجیسٹب سسٹم نو چلاؤن لے ساڈی باڈی دا کیڑا پارٹ ہے انہوں میون سسٹم کو بڑ دی پچھے جگل ہوئی ہے نا کو بڑ دے وچ میون سسٹم آپا سون لے آپے میون سسٹم ہند آیا بار بار ہے شاب دا ہنداریا بہت بار آیا لیکن ایک کم کیڑی اندر پارٹس یا کیڑیاں چی جائے دیاں میون سسٹم نو ہلپ کر دیاں امیون سسٹم نو کتنا آپا سٹرونگ کرنا ہے اس گلدان دا آج جب آپا خیال کریں گے کہ باڈی دے وچ تن سسٹم ہے جاڈی دے جیڑے کے ایک دوجہ دے نال اور اگر پروپر کم کرنا تا اس مشین سریر پر ماتما نے جیڑا بنائی دے وچ بماری بڑے ہی نہیں سکتی پہلا سسٹم امیون سسٹم جس طرح پا ڈسکس کیتا دوسرا سسٹم ہے گا نروس سسٹم اگر نروس سسٹم سٹرونگ ہے تو اسی یہ دیکھو پہ اگر ماری جی کو گالبات ہو جائے دماغ کوئی رشانی آگئی کوکھ لگنو ہڑ جانے سریر دی کمیونی کے سارا ختم ہو جاندہ اینڈوکرائن سسٹم تیسرا ہندہ ہے جیڑے ہارمون ہے ہون اسی اکینے پہ ساڈی بانتر تا بنیو ہاں دیکن ہارمونز دا کی رول ہے اے اجاپا اس ٹاپک دے دسکس کریں گے کہ تنہ دا ساڈی باڈی دے وچ کی رول ہے اور انہوں کس طرح اسی باروں سٹرونگ کر سکتے ہیں سب تو پہلا گال کر دیں ہاں امیون سسٹم امیون سسٹم ہے کی ہے کس طرح ڈیفائن کروں گے دیکھو جڑا ساڈا امیون سسٹم ہے انہوں اسی ڈیفائنے ہی کریں گے کہ ساڈا ڈیفنسیو سسٹم ہے بچا بڑا جدہ کہنے ہیں کنٹری دی ایک میلٹری آئے اپا سب تو پہلا کوئی بھی کنٹری اپنی میلٹری انہوں سٹرونگ رکھے گا میون سسٹم پر ماتمہ نے اپنایا ہے یہ ہر جگہ ساڈے ویلے آلویز یہے کم کر دا سکن سب تو بڑا میون آرگن ہے اس تو بعد آگئی ہے جڑے اوریفیس ہے جتھوں انفیکشن بڑن دا ڈر ہے او ہے گا کان ناک جڑے کھلی جگہ ہے ادرواز تا تسیہ ہے تھے جو مرجی کیڑے لیا کے شرط ہو باڈی چھ بڑے ہی نہیں سکتے اے تین راستے آج جڑے کھلے کان ناک 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 ناکن اے تھوں ہی انفیکشن بہت دا ڈر ہے تے پرماتمہ نے میون سیل جڑے ہوگیا باڈی دے ویچ جدہ سی گل کر رہے ہیں کے بچہ جتھو جانم لیندہ اس ٹیم تے میون سیل بہت کٹ ہن دیا پر او مدر دا جڑا بلاڈ ہن دا بچے جا او دے ویچ میون سیل ہن دیا پھر جدو بچہ باہر آن دا تین مہینے تکو مدر دا بلاڈتو آڈے اندر رہن دا بچے دے وچ اور او منو بچاؤن دا پھر پرماتمہ نے باڈی دے وچے ہی سسٹم کلایا کہ آ پے ڈویلپ کر دا پھر مدر فیڈ دیتی ہے او دے وچ بھی یہی ہے کہ مدر فیڈ دے وچے میون سیل ہوندے ہون میون سیل تا چلو مانلا ہے میرے ہیگے یا باڈی چپا رہو کام کدہ کرنے کے کئی بلے ہیسی کہنے آٹو امیون ڈیزیز ہے عام طورتے بہت سنوالے لسنر سن رہے ہونے کہ آج کل کئی پرابلم میں ہو جی ہیں جدو ڈاکٹر کہنے دا جی آٹو امیون ڈیزیز ہے ان آٹو امیون ڈیزیز دے وچے سائنس کہنے دی میں نو اگزیکٹ کاؤز دا پتہ ہی نہیں ہے پھر تیری بماری یڈی ہے جی دا آرثرائٹس ہے آپا سنے آنے ہونا اگزیما سنے آنے ہونا سرائیس ہے ہائیپو تھاری ڈیزم ہے نا یہ بماریاں ساریاں آٹو امیون ڈیزیز دے وچے ہون دیا یہ دے وچے کی ہے میون سیل دا پورے یا میون سیل پورے یا باڈی دے وچے پر او رانگ میسج لے رہے ہیں انہوں تھوڈائی سسٹم تو انہوں ڈیمیج کرنا پندہ آرثرائٹس دے وچے آستھ ماجیڈی ہے گیا ایت تھوڈائی سسٹم تو انہوں ڈیمج کرنا پندہ سو اگر امیون سسٹم نو اکتا پکنے ہیں اب سٹرانگ بھی رکھنا جدہ ہون پچھے ہو دوں جدہ کوبیڈ ہویا وائٹامن سی لوگ کا نے تڑا تڑکھا گا چاکے کیونکہ انہوں ڈاگریا سی کہ وائٹامن سی ساڑھا امیون سسٹم نو بچاؤں دا امیون سسٹم نو ایک دن چھ نہیں ڈیویلپ کیتا جا سکتا اسے کر کے امیون سسٹم نو پہلا تا پروپر بیلڈ اپ کرنا ساڑھے جننے گلینڈز نے باڈی دے ویچ اے امیون سیل بناؤ دیا جدہ تسی کیا بھی باڈی چھ کتھو آ دیا ہے یہ ساڑھے گلینڈز ہے جدہ ٹانسلز ہے ساڑھے جننے بھی باڈی دے ویچ گلینڈز ہے اے امیون سیل بناؤ دیا تے پلاس جدہ بچہ جڑھا چودہ سال دی عمر تک جدہ بچہ جڑھی کھراک دے ویچ بھی امیون سیل لیندہ تے مدر فیڈ دے رہی بھی ساڑھے باڈی چھ پھر دیویلپ ہندے تے چودہ سال دی عمر دے ویچ آکے اے پوری طرح اپنا کم کرنا پندیا جڑھی آٹو میون ڈیزیز ہے اے کسے بھی ایچ ہو سکتی ہے تا پجاہ سال دی ایچ بھی ہو سکتی پر او دے ویچ یہ ہندہ کہ تھوڑھے میون سیل جڑھے آیا او پروپر سیگنل نی لیندے او رونگ چلن لپندیا انہوں دے کم میں یہ ہے کہ ساڑھے باڈی دے جڑھنی بھی پارٹس ہیں انہوں بچانا بٹ او بچانا دی بچائے انہوں ڈیمیج کرنا پندیا انہوں کہن دے آٹو میون ڈیزیز سو آٹو میون سیسٹم نو سٹرانگ رکھنا بہت ہی جروری ہے سٹرانگ تے نال نالو دا میسی جڑھا ہے انہوں رکھنا بہت جروری ہے سو اے تا ہو گیا ایمیون سیسٹم جی تے ہون گال کا دیا نروس سسٹم بلکل نروس سسٹم جڑھا ہے گایا او میں سارے انہوں ٹاپ دے رکھ دا کیونکہ نروس سسٹم باڈی انہوں چلا رہا ڈیجیسٹیو سسٹم خراب ہے تھا نروس سسٹم نے انہوں ٹھیک کرنا اگر ساڑھے تُسی یہ دیکھو پہ میں جدا دسیا ہے کہ ماری جی کو گال دماغ دے آجائے کسی بھی طرح دی سٹریس تا باڈی دے سارے سسٹم ڈاؤنی دنی اور نی سارا کوشی ڈپریشن جی نو اسی کہنے یہاں نا اے ساڑی پروپر جڑے ساڑی اندر فنکشن نے باڈی دے بچ نروس سسٹم چلاؤں گا ہون سانو میسج ہون میں بیٹھاں ہون میں نو نہیں پتا میرا واشروم آیا نہیں آیا سانو اے نروس سسٹم نے میسج دینا پھر واشروم آیا سانو ایک کمیونکیشن ہے دماغ تو سیل تک دی سیل تو دمارا دماغ دی دوسرے ستے بہے ہیں تو انو ساپنے کٹ لیا دوسرے ستے بہے ہیں تو انو نروس سسٹم نے دسنا بھی اتھے کچھ بائٹ ہویا اسی اسے بلے تاوکڑا ناری تاوکڑا بندہ ہاں نا جدو بھی کوئی چیز ہون دییا یہ سارا سسٹم ہے اندروں اگر نروس سسٹم کمیونکیٹ کر رہے ہیں باڈی دے پارٹس نو سارے اندر لے آرگنز نو کیونکہ وہ سپریم ہے سپریم اگر کمیونکیٹ کر رہا ہے وہ پچھوں سپورٹ دے رہا ہے آپ سگنل لے رہے ہیں سگنل دے رہا ہے سگنل تھا انہیں دےنا ہے تھائر ایڈ دا آپا کر دیا تھائر ایڈ بھی ایک سگنل ہے گلینڈ آئی تھے بیٹھی کم کر دیا پر وہ نروس سسٹم انو چلاؤں دا اگر وہ پروپر کم کر رہے ہیں تھا وہ گلینڈ نے بلکل کم کرنا اگر وہ کم نہیں کر رہے ہیں نروس سسٹم اس دے نالکی ہوگا پھر باڈی دے بچ چینجز ہونیاں شروع ہو جائیں گیا پر آپا کی کر دیا ہے پھر چینجز نو سمجھ دے نہیں کہ آپا چلو اے ہون چینجز آنیاں سسٹم بھی کر کے آنیاں جا سسٹم کام نہیں کر رہے ہیں جا سسٹم نو اپا نو سپورٹ دی لوڑا ہے اپا نیدی گوڑی لائنڈ اپنے دپریشن نالکیش چاہی ہوندھا او گوڑیاں کے بدی جاندی ہیں پر اپا یہ نہیں دیکھ دے پہ نروس سسٹم ساڑا سٹرانگ ہے ایدے پہ چھتا آکسیجن دی بھی باہر لوڑ ہے جا اپنے لگ دا پہ جا دپریشن ہوندھی ہے باہر جاؤ واک کرو کچھ نہ کچھ ایتنا پر سوال ہونے یہ ہے کہ نروس سسٹم نو سٹرانگ کے میں بنونا نروس سسٹم اگر سٹرانگ کرنا ہے گا پہلا تا جیڑے اتھوڑے ڈسٹریکشنز نے انہوں سالو کرنا پہے گا جدہ میں دسیا جہ ہوندھ کار دے بچ کچھ گالبات ہو رہی ہے تو وہ ہڑی ہڑی نروس سسٹم تے افیکٹ پہے گا انہوں سالو کرنا پہ پائی بیٹھ کے جو بھی گالبات ہے انہوں رزولب کرنا جروری ہے اگر نروس سسٹم دوسری سٹرانگ کرنا ہے تو انہوں پہلا جڑے ایشو نے باڈی دے بچ انہوں رزولب کرنا پہے گا کہ ہاں پائی میرے میں یہی کہنا ہے پہلا اپنی باڈی نو سمجھو اگر ساتھا سسٹم کوئی بھی بیک ہو رہا ہے تو انہوں انڈیکیشن ایکسپریشن جرور دے گا اگر وہ ایکسپریشن دے رہا ہے بالکل فٹنم ہے ہر چیز پروپر ہے نید آ رہی ہے پوکھ لگ رہی ہے شریر دے وچ نرجی ہے تا مطلب ساتھا سسٹم پورا سٹرانگ ہے پر جی تو انہوں لگ رہے ہے میرے تچانی ہے ینگ بچے کے ہی اندھے میری تلتہ ہی نہیں چلتی ہیں میں ٹائیڈ ہے تھوڑے کوئی مڑم بو ٹاکم کر لے میں ٹائیڈ ہے سو یہ سمجھنا جروری ہے ٹائیڈ ادہ نہیں ہے تھوڑا سسٹم ہے تھوڑی کھراک ہے آپ کہہ دے نہیں ہے کھراک بدیاں کھاؤ پر کھراک اندر جا کے ابزورب ہو کے خون چاہو گی فیری اپن فیدہ ہوگا نروس سسٹم دے وچ اسی کہنے بادام خواہو بھی بدیایایا پر بادام اگر چبا کے اسی نگاہ لائے ہن تو اڑا نروس سسٹم ڈیجیسٹم سسٹم نو نہیں سپورٹ کر رہا تھا اب بادام بانے سدہ تھا خون چنی جانا کوئی بھی چیز نے سدہ نہیں کتے جانا ایک کمیونیکیشن نہیں ہونا تاہی ہی اسی کہنے اپنے سسٹم نو کھڑا کرو پہلنا کلائے نہیں پہ میں سمودیاں پیلنگا تا کھڑا ہو جوں گا نا سمودی دے نال نال تو اڈی ابزورپشن ہونی چاہیے دیا ہے جی ابزورپشن نہیں ہوگی تو اوپرو خادی لیٹرنگ سے کٹتی ہو پٹی سا ہونگل کر دیا ہے انڈوکرائن ہارمونز کہنے ہیں یہ کیا ہے تو اے سے کی فنکشن باڈی چاہیے ہوندیا ہے جی بلکل انڈوکرائن جیڈا سسٹم ہے ایک جیڈا گلینڈز ہوندیا وہ ایک ہارمون ریلیز کر دیا ایک طرح دا کوئی مطلب کیلہ پہ تعلق دار تھا جیڈا کے بلڈ دے وچاہ کے ساڈی باڈی نو کم کر دا اے جیڈے ہارمونز نے ساڈی باڈی دے وچ ایدہ جس طرح میں دسیا نروس سسٹم جو امیون سسٹم اسے طرح ایدہ بہت بڑا رول ہے کارن کی ہے کہ ہون ساڈی ایک کیلہ پہ انجن دے وچ پارٹس تا لگ گئے سارے آہ بریک ہو گئیں آہ دوسرا پارٹ ہو گئے جس طرح ساڈے یا ہونہا لیور یا کیڈنیز ہے جنہیں بھی ساری سپلین ہیں جنہیں بھی ساڈے آرگنز نے ہون او آرگنز نو چلون والا کمانڈ دین والا جیڈا باڈی دا پارٹ ہے انہوں اسی کہنے انڈوکرین سسٹم ہارمونز جس طرح آپ پہ ہونے ایک زمپل لینے کہ تھائرائیڈ ہے جو تھائرائیڈ کم نہیں کر دا تا میٹیبلیزم تے افیکٹ پہ گیا ہون او گلینڈ دا گلینڈ دا تھائرائیڈ نہیں کم کر رہا پر او دے فنکشن اگے اسی میٹیبلیزم کہ پائی اسی تسی یہ دیکھو پہ جیسی روٹی کھانے یا تسی یہ دیکھو پہ کئی بندے جنہوں ہائپو تھائرائیڈزم ہے او ایک فل کے دا این ویٹ گین ہندہ کے گلنے شردو جنہوں ہائپر تھائرائیڈزم ہے او ہی گلینڈ زیادہ کم کر رہا تا او جنیا مار جی روٹی ہیں ہارمون اندر رلیز ہندہ تا پھر ساڑھے مائنڈ نو ریلیکس کرتا تا پھر نید آنیا جنہیں بھی ساڑھے ہارمون جنہیں گروت ہے گروت ہارمون نے آتا ہی بچے ہیں جی دی گروت ہارمون ایکٹو بے آؤ دا بچے دی گروت بدیا ہو جاندی ہے جی دی گروت ہارمون نہیں کم کر رہا دی گروت کر جاندی ہے اس سارے جنہوں بھی ہارمون دے اے ہارمون جڑے ہے گیا ساڑے بہت بڑا رول کر دیا باڈی دے فانکشنز نو چلاؤں لے اسیہ جے ہی تاندرست رہے ہیں چگل کر رہے ہیں پھر تاندرست کدھر ہے نا پر باڈی چے فانکشن چلنگے کمپلیٹ پروپر پھری ہی آپا تاندرست رہاں گے تو باڈی دا فانکشن ہے نا تنہیں فیکٹرز تنہیں فیکٹرز جیڑے میں دس سیاں جنہیں ہنڈ سون رہے ہیں امیون سسٹم نروس سسٹم تے انڈوکرائن سسٹم تنہیں اگر باڈی دے سسٹم پروپر اور پورا کم کر رہے ہیں اے مشین کوڑے انہوں بھی زیادہ سٹرانگ چل سکتی پر آپا انہوں سامجھنا جروری ہے کہ تنہیں سسٹم اگر ایسا نو انڈیکیشن دن دیا تھا انہوں تنہیں پہلا سسٹم نو سامجھو پھر میرا کیڑا سسٹم یہاں جدو بھی کوئی سانو ایکسپریشن آدھا ہے میں ہرور یہی کہنا پھر جدو ساڑی باڈی کوئی چینج ہوں دیا پہلا ہمیشہ دیکھو کہ میری باڈی چاہے ڈاکٹر نو پچھو میری باڈی چینج ہے آپا یہ میں نید نہیں آ دی میری باڈی ٹائڈ ہے میرا پیٹ نید کم کر رہا میرا بیٹ گین ہو رہا کوئی بھی ہے ایکسپریشن باڈی کدی بھی ایک دن چھ کچھ نہیں کر دی یہ مشین جڑی بنائی ہے بہت سٹرانگ ہے ادھے بچ آپا بہت دیکھیا ہے کہ بہت اچھ روج آپا گلت ملت چیز جا بھی پائی جانے میں ہرور یہ بھی کہنا جڑی موچ و چیز ننگ گئی انہیں تو اڈا بلڈ چاہ کے اثر دینا ہی دینا چاہے ہو گوڈا ہے چاہے ہو بیڈا ہے آج دا ٹاپک یہی حصہ ہے کہ آپا تاندرست کدر رہنا آپا کھراک ہروری دس دے میں بھی دسنا آخ آؤ فیزیکل ایکٹیویٹی کرو جے کرو وہ کرو بٹ او دے بچ آج میرا ایسی کے آپا باڈی دا کیڑا سسٹم ہے جنو جی دا بڑا رول ہے تاندرستی چاہے اور اس نو بات تو بات اوپر کی تا لے کی جانا یہ باب دیا ہے سو مکتہ عورتیں ہون تک جنہ آپاں چرچہ کیتی ہے تو سیدھا صحت تین اے فیکٹر نہیں فیکٹر تا فوری باڈی ہے دیکھو ہر ایک چیز باڈی دے بچ کام دیا ہے ایک پینڈیکس نو شاڑ دے کہ ہر ایک باڈی دی مشین دے بچ ہر کو کام ہے بٹ اے تین سسٹم اگر سٹرانگ ہون تا بماری نہیں بڑھ سکتی ہون سوال یہ ہے کہ اینا تینہ سسٹمز نو کمیں سٹرانگ رکھا جا سکتی بلکل بہت بہت دیا جی دیکھو پہلا تھا آپا جت سرہ امیون سسٹم دی گال کی تیا ہونا چل رہے ہا سی نروس سسٹم تے انڈوکرین سسٹم یہ دے بچ سب تو بڑا تا جڑا رول ہے کہ آپا سلیپ جرور پروپر کریے کیونکہ اے مشین جدہ ہونتو آڈا کمپیوٹر رہا جے تسی انہوں ریسٹ دے نہیں لے جاؤں گے تا گرم ہوگے کہتے دیکھے تے کچھ نہ کچھ بگڑے رہے گا اے بھی مشین ہے اے تا آپ ہی بند ہونا چاہتا جانتا اے آپا نہیں ہے نا پر کئی بند کر دے کہ ہونے اپا وہی گل ہے کہ سلیپ اگر تا دی دسٹرب ہو رہی ہے تا انہوں فائنڈ آؤٹ کرو نا کے گوڑی کھاؤ گوڑی حل نہیں ہے سلیپ اگر تا دی سٹرونگ ہے تو انہوں ست گھنٹے اسی کہنے ہاں ایک بار لینی چاہی دی ٹھیک ہے کئی بھی لے نمے بندے نو جا کئی بھی لے کوئی ہندی جانگیج دے بچ جان کتنے کتنے مجبوری ہندی اب میں اسی انہوں نہیں کنسیڈر کر دے پر پٹی صاحب جڑھا تا نید نا آنا ریگولرلی یا ٹائم سے نید نا آنا صحیح نید نا آنا اس دے تھا بہت سارے فیکٹر ہو سکتے کالا اے تننے نہیں نا نہیں اے تننے نہیں ہے پر اے سلیپ دے نال تن سسٹم جڑھے سٹرونگ رہنگے جے تسی سلیپ نو پر نی جا رہے ہیں تا اے سسٹم نے پہلا ڈسٹارب ہونا تے فیرو دے بھی چینج آنگیاں باڈی دے بیچ کارن کوئی بھی ہو سکتے کارن کوئی بھی ہو سکتا سلیپ دے کارن تے نہیں اپا ڈسکس کر دے پر سلیپ دے انہ تنہ سسٹم نو سٹرونگ کرن چے بڑھا رول ہے نمبر ٹو تے فیزیکل ایکٹیوٹی شریع نو حلونا کسرت کرنے کسرت کرنے اے بہت بڑھا رول ہے ٹھیک ہے ہون آج کال بہت منرلز بہت وائٹامن بہت ہور سپلیمنٹ آ دی اے آئی جا رہی ہے جا دے رہیا آپ پا اوٹ تے نہیں گلت کنتو برنتو کر دے پر اگر تھا ڈی فیزیکل ایکٹیوٹی سٹرونگ ہے تا تسین کھراک بھی تھا نتا ہی حجم ہوئے گی اگر کھراک اگر فیزیکل ایکٹیوٹی سٹرونگ ہے تھا ڈی تنی سسٹم کم کر رہے کھراک پروپر حجم ہوئے گی کھراک اگر پروپر حجم دیا پجاس سال تو پہلا میں ویسے جنرلی بہت سپلیمنٹ دے گی انسٹ جانا کہ سپلیمنٹ نہیں لینے چاہیے کہ آکیلشیم لے لاؤ بیٹامل لے لاؤ منرول لے لاؤ پلانا مگنیجیم اے باڈی پہلے سمجھ کون لیندہ سی دس ہو میں ہمیشہ ایکزامپل پچھلے سمجھ آتے دینا ہو پر پرانے بجور کے کی کھاندے سی کیڑا سپلیمنٹ سی ہے نا فیزیکل ایکسرسائز بڑے سی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت جروری ہے کوئی بھی بندہ داس بھی پچھی تی منٹ ادھا کینٹا کینٹا جنہ جی تو نکل دا جرور کڑنا جروری ہے اتنے سسٹم نو اور تاندرست جدہ اپنا ٹاپک ہے تیجی جڑی آگے کھراک اپنی جو موچ پایا انہیں اثر کرنا ٹھیک ہے کئی ویلے اسی پارٹی ہیں دے بھی جانے ہیں مجبوری چکھانے بھی ہیں گلت ملت میں دسیاہ یہ مشینہ بہت جبردست ہے یہ اندرے ساری رپیئر لگی ہو آئی یہ اندرے سربس ہو رہی ہے یہ اندرے سب کچھ آئی کھا لیا کوئی گال نہیں کھا لیا کوئی گال نہیں کہ تے گئے ہیں مجبوری درینک کار لائی کوئی گال نہیں کچھ نہیں ہندہ ایدہ یہ مشینہ انہیں نہیں ہے جبردست ہے پٹ اگر کھا لیا تھا دوجہ دن جے درینک ہی اتھی آئی جہاں کوئی بد کٹ خدہ سویرے اٹھو انہوں کٹ لو انہوں ایکسرسائز کے انٹا بد کار لاؤ جا دا گھنٹا بد کار لاؤ یہ مشینہ چھ جو پا لیا اثر تا ہونا بٹ ایدہ چھے کڈڑڑ والیاں بھی ساری اندرے ہیا انہوں کاؤنٹر کے میں کرنا ہے گا انہوں اپنے بہت سمجھنا بہت جروری ہے سو اتنے ہی سسٹم نو اگر سٹرانگ رکھنا ہے تا کھراک دا جڑا ہے گا وہ بہت جروری ہے جڑا چوتھا ہے جدہ آپ نروس سسٹم کیتی ہے جس طرح دسیا سی کہ اپنو اگر کوئی بھی ڈسٹریکشن ہے کسے بھی طرح دی کوئی جاب دی ہو سکتی فیملی چھو سکتی انہوں کھچو نا جید اسی کھچوں گے انہیں خراب کرنا ہی کرنا کھچیاں او دا حل نہیں ہے انہوں ریزولو کرنا حل ہے انہوں کیونکہ ماننو دوسی پھر گوڑیاں دے آ جانا پھر بھائی گوڑی کھاؤں گا دنید آوگی پھر انجائیٹی آوگی دیکھو انجائیٹی بھی بہت بہت ڈھٹا اوپک ہے بہت انجائیٹی ایک انڈیکیشن ہے کہ تو اڈا مائنڈ جڑا ہے اوہ کنفیوز چال رہا جو دوسی ایک میسیج درنے ہے پھر چال جا رہا ہے انہوں چال مائنڈ گاندہ میں انہوں جانا اوہ کنفیوز ہو گیا اوہ کاندہ میں انہوں میسیج انہوں جا رہا ہے اوہ کاندہ انہوں جا رہا ہے انہوں پھر سامجھ نہیں لگ دی پھر وہ دیکھو اوہ ایکسپریشن ہے انجائیٹی ایک ایکسپریشن ہے کہ برین کنفیوز ہے آپ پھا انہوں گوڑی کھلا گی سلا دنے جالبا ہے انجائیٹی دی گوڑی انجائیٹی دی انجائیٹی دی کارنتا ہے اندر کوئی کوئی کنفیوزن ہے انجائیٹی عام بند ہیں دھڑو اندھی ہے کوشنا کوشو دا چال رہا کوشنہ کو کارٹ آیا انہوں انڈرسٹینڈ کرنا انڈرسٹینڈ کر کے اوڈا حل کرنا اے بہت جروری ہے اگر انہ کا خیال رکھاں گے اے سسٹم پورے میں دسیاہ مشینے بہت جبردست ہے ایدھے بچ کوئی بماری بڑی نہیں سکتی سو اے تینے سسٹم نو سمجھنا ایکسپریشن نو سمجھو باڈی دے بچ اگر چینجز ہو رہی ہیں تو بہت جروری ہے انہوں شروچ شروچ انہوں فڑو ادھا دیکھو ادھے پچھے جاؤ پہ میری بجا کیا بجا نو لابوکے ادھا جڑا ہے گا کاؤز نو ہٹاؤ بماری آپ پہ ہٹے نہیں جی بھٹی صاحب بھٹی صاحب علاج بھی ہو گئے دن آرہ نسو جڑا گالبادہ سسلہ سی ویڈیو ریکارڈنگ گئے تھے اس میں آپ کر دیا موسیقی